اسلام علیکم ناظرین ناندر اردنیز میں آپ کا استقبال ہے چلے جانتے ہیں آج کے خبر خدیم شہر ناندر کے گاڑے گاؤں علاقے میں واقعی حضرت فاطمہ گلز ہائی اسکول میں آج سے کوویٹ کیر سینٹر شروع حضرت فاطمہ گلز ہائی اسکول گاڑے گاؤں روڈ ناندر میں کرونا کوویٹ کیر سینٹر خیام کیا گیا ہے تاکہ خدیم شہر ناندر کے شہریوں اور اعتراف و اقناف کے گاؤں والوں کو سہولت حاصل ہو سکے یہ کوویٹ کیر سینٹر تمام طرح سہولیات سے لیس ہے اس سینٹر میں کوویٹ سے متاثرہ مریضوں کو رکھا جائیں گا ڈاکٹر زاکر حسین انجومن تعلیم کے صدر ایڈوکیٹ ایمزیٹ صدیقی نے خدیم شہر ناندر کے شہریان سے درخواست کی ہے کہ وہ کرونا سے نہ گبرائے فوری علاج کروائے انہوں نے مزید کہا کہ اس کوویٹ کیر سینٹر میں کوویٹ سے متاثرہ مریضوں کے لیے تمام طرح سہولیات ہے واضح ہے کہ ایڈوکیٹ ایمزیٹ صدیقی صاحب کی ہمیشہ سے یہ کوشش رہی ہے کہ ان کے ادارے کی امارت شہر کے سماجی کاموں کے لیے استعمال ہو کوویٹ کیر سینٹر کے خیام سے ان کی اس خواہش کی تکمیل ہوئی ہے ہم نے اور ہمارے اس علاقے کے چنگ سوشل ورکوروں نے حکومت سے خاص طور پر ذل انتظامیہ سے یہ کوشش کی یا اپیل کی کہ ہمارے اس علاقے میں یہ ایک کرونا سینٹر خائم کیا جائے اور یہ ایک سینٹر ایسا ہو جو ابتدائی اسٹیج پر جو مرض آتا ہے اس کی وہ یہاں چھانچ بین کریں گے چار پانچ دن تک آپ کو یہاں رکھیں گے ہر خسم کی سہولات دیں گے اگر اس میں بھی انہوں یہ دیکھیں گے کہ پانچ دن کے اندر یہ دوسری اسٹیج میں پہنچ رہا ہے تو وہ دوسرے آپ کے دعا کانے میں شرک کریں گے اور آخری میں ہے تو وہ دعا کانے جو ہے مشنو پوری کے دعا کانے میں شرک کریں گے تو یہ یہاں پر حضرت فاطمہ گرسائیس اسکول پر آج سے کرونا سینٹر کا خائم ہو چکا ہے حکومت نے تمام میڈیکل سٹاف کر دیا ہے یہاں ہمارے خدا کے فضل سے اسکول کے تقریباً پچیس تیس نے کمرے لے کے دو سو بیٹ نئے ڈال دیئے ہیں ہر قسم کے آسانی ہے اور کوئی پریشانی کی بات نہیں اسکول کے فضل سے علاج کے پورے اخراجات گورنمنٹ اپنے طور پر برداشت کر رہی ہے یہاں تک کہ آپ جستے دن یہاں رہیں گے آپ کو کھانے پینی کی سہورت ملیں گی اگر اس کے علاوہ اگر آپ چاہے تو اپنے طور پر مانگا سکتے ہیں یہ اپنا علاقہ ہے اپنے لوگ ہیں اپنے لوگیں بیٹنے والے ہیں لہذا آپ پریشان مت ہو میں آپ سب لوگوں سے زیادہ زیادہ کوششی کرتا ہوں اور امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں سے زیادہ یہاں جائے لہذا یہ سنٹر جو خائم ہوا یہ محض آپ لوگوں کے لئے ہوا ہے اطراف اکناف کے لوگوں کے لئے ہوا ہے ہر مذہب کے لئے ہوا ہے ہر بولی بولنے والے کے لئے ہوا ہے یہ تمام لوگوں یہاں تک یہ اطراف کے جو گاؤں ہیں ہمارے اسکول کے خریب خریب وہاں کے بھی لوگ انشاءاللہ یہاں پر آئیں گے اور یہاں پر انتظام یہاں پر یعنی گورنمنٹ کے انتظام پر جو ہے نگرانی رکھنے کے لئے ہمارے یہاں کے جیسا میں ہوں ہمارے ستار صاحب ہیں مقصود ہیں شیر علی ہیں سید مہین صاحب ہیں سلیم ہیں سید مہین مدین صاحب ہیں حضرت سلام چاون والا ہے شہزان صدیقی صاحب ہیں اور بہت سے لوگ یہاں ہمیشہ میاں رہیں گے کوئی نے کوئی آپ کو اور ہر قسم کی صورتیں پہنچائیں گے اپیل کرتا ہوں کہ یہ شروع ہو چکا ہے آپ تھوڑے بھی اگر آپ کو خانسی زکا مانگایا تو افکانان آ جائیے ہم آپ کے استقبال کے لئے بیٹے ہوئے ہیں یہ اچھا موقع ہے ورنہ اگر اس کو بڑھا دیں گے تو بہت بڑھ جائیں گی درنے کے کوئی ضرورت نہیں کسی قسم کی ضرورت نہیں ہے یہ ابتدائی دور میں ہی اچھا ہو سکتا ہے اور اس لئے ہم نے رکھے ہیں کیونکہ دوا خانہ بڑے بڑے دوا خانے کا نام لے کر لوگ آئے بر سے مر رہے ہیں یا کوئی آپ انشاءاللہ نہیں ہوں گا یہ دیکھئے موت و آیات حلہ کے ہاتھ میں ہیں چلتے چلتے بھی آدمی گر کے مر سکتا ہے اور چلتے چلتے بھی اٹھ کے بھی بھاگ سکتا ہے یہ اللہ پر بھروسہ رکھو یہ بیماری میں دو چیزیں ہیں مجھے بھی سپٹمبر دو آزار بیس میں بیماری ہوئی تھی میں آرنگاباد میں دس دن تک تھا یہ بیماری میں دو چیزیں ہیں ایک یقین اور دوسرا اعتقاد یقین یہ کہ ہم کوئی بیماری بالکل نہیں ہوں گے ہم اچھے ہو جائیں گے اور یہ اعتقاد کے جو ڈاکٹر کر رہا ہے وہ اچھا ڈاکٹر ہے یہ دو چیزوں کو اگر آپ نہ وہ نسبولین بنا لیں گے تو انشاءاللہ جیسا کہ اسلام میں کہا ہے کہ یقین اور جو ہے آپ کے اعتقاد ضروری ہے یہ آپ اچھے ہو جائیں گے اور یہ ہم مثلی آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ لاکھوں روپے خرچ کر کے یہاں پر انتظام کیا جا رہا ہے ایسا نہ ہو کہ آپ جو ہے اسے لا پروا رہے ہیں اور گورنمنٹ کا پیسہ ختم ہو جائے لہٰذا خاص طور پر میں میری بہنوں سے اور بچیوں سے جن کے عمر چالیس ساتھ سے زیادہ ہے اور ان تمام عورتوں سے جن کے عمر ساتھ ساتھ سے زیادہ ہے اور تمام بزرگوں سے جن کے عمر جو ہے ستہر یا ساتھ کے زیادہ ہے ابتدائی بیماری کے جو ہے جانچ ہے پریشان مت ہو پانچ دن تک رہیں گے اور میں آخر میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ لوگوں کے دل میں آج کے اس ہمارے مرکز کے کامے بے کے لیے جگہ پیدا کریں آمین سمام ہمارے یہاں فرنیچر پلنگ سنگردان سو فسد علماری ڈائننگ ٹیبل فریج کمپیٹر ٹیبل اور دیگر کمپنیوں کے فرنیچر دستیاب ہے ایک مرتبہ تشریف لاکر خدمت کا موقع دے پروپ رائیٹر مولانا شبیر صاحب ڈیلکس فرنیچر مال اینڈ ہوم اپلائنسز پروپ مارکٹ کے سامنے مالٹگری روڈ کامٹھا ناندیر مالٹگری روڈ میرا غرور wire مالٹگری روڈ